سنیں بڑی پیاری حدیث بڑی خوبصورت حدیث انزل و مال میں دیگر کتب حدیث میں ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ایک بابا جی نبی پاک کی بارگاہ میں آئے اور جب وہ باپس جانے لگے تو میں نے عمر پوچھی تو عمر تی چھانوے سال کہتے ہیں بزرک جب آئے نا تو یہ بھویں جو ہیں نا ان کی سفید ہو کے تو یوں آنکھوں پہ آگئی بڑی چھڑی بابا جی نے پکڑی ہوئی اور دونوں ہاتھ پکڑ کے چھڑی کے اوپر جھکے ہوئے ہیں ایک جانی قربان جاؤں کہتے ہیں جب وہ بزرگ مسجد میں داخل ہوئے تو میرے رسول نے کھڑے ہو کے استقوال فرمایا کھڑے ہو کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے بابا جی کو بازو سے پکڑا اور بٹھایا حضور بیٹھ کے کہا بزرگوں کیسے آئے ہوں تو کہتے ہیں وہ بابا جی بات کرتے تو آنکھ کھول کے پہلے حضور کا چیرہ دیکھتے پھر وہ بات کرتے تو ان کے لب و لہجے کے اندر بڑی پریشانی بڑی تکلیف بڑی مایوسی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ حضور زندگی ساری گناہوں میں بیٹھ گئی ہے حضور غلطیاں ہی غلطیاں یاد ماضی عذاب ہے یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا اے اللہ کے رسول بڑی لمبی فریست ہے پاپ ہی پاپ ہے کالے سیاہ دفتر ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پلک کے دیکھتا ہوں حضور مجھے نیکی دکھائی نہیں دیکھی حضور اس عمر میں آپ کا ایک صحابی ملا ہے اس نے بات سمجھائی ہے تو تھوڑا خیال آیا ہے لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرا وجود بیکار ہو گیا ہے حضور بڑا ہو گیا تین باتیں کہیں بزرگوں نے اور نرالی کہیں کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور اب تو میری کمر بھی سیدھی نہیں ہوتی کہ میں نمازی صحیح ادا کر سکو بڑا ہو گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے اندر طاقت نہیں کہ میں محنت مزدوری کر کے صدقے اور خیرات دے سکو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں تلوار لے کے جہاد بھی نہیں کر سکتا حضور نہ میں لمبی نمازیں پڑھ سکتا ہوں آقا نہ میں صدقات و خیرات دے سکتا ہوں مابوبہ نہ میں دین کے لیے کوئی جہاد کر سکتا ہوں بیکار وجود ہے بیکار بیکار وجود کو تو گھر والے پرداشت نہیں کرتے بچے دعا کرتے ہیں یا اللہ اببا جی کو پردہ دے دے اممہ کو پردہ دے دے بیکار ہو گیا ہوں اور آج آیا ہوں تو مجھ بیکار کو میرا رب قبول کر لے گا آج کلمہ پڑھوں تو بیکار ہوں کسی کام کا نہیں نہ نماز نہ صدقات نہ جہاد قبول کر لے گا حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں جیسے برسات میں برسات میں بارچ کی جھڑی لگتی ہے یوں مصطفیٰ کی آنکھوں سے جھڑی لگ گئی حضور کھل کے روئے کھل کے اور میرے حبیب پاک نے فرمایا حضور کو بڑے مجاہد ہیں دین کے لیے جہاد کرنے والے بڑے ہیں رب کریم کو آپ کی تلوار کی اتنی حاجت نہیں اور فرمایا اس کے خدانے کوئی خالی تو نہیں کہ آپ ہی گویا صدقہ دیں گے تو بھرے جائیں گے اور فرمایا پھر رب کریم کی شان میں اضافہ نہیں کرتی عبادتیں وہ تو بندے کو نفع دیتی ہیں مائے بزرگو نہ آپ جہاد کریں نہ آپ صدقات دیں لان اب بھی نمازیں پڑھیں آپ صدق دل سے آ جائے اللہ کے رسول کا وعدہ ہے رب آپ کو بغیر حساب کتاب جمعہ پتا کرما دے گا آنا تو شرط ہے کہ نہیں آئیں تو صحیح نہ پہنچیں تو صحیح آ جائیں اس کو نہیں آجد صدقات و خیرات کی جہاد کی تبلیغ آئے تو شہی نہ سمتہ بطاب اللہ علیہ میرے عبیب نے فرمایا بندہ جب رو کے کہتا ہے نا یا اللہ غلطی ہو گئے معاف کر دے فرمایا میرا مالک اسے فورا نہیں معاف فرما دیتا ہے موسیقی موسیقی